اولا یا صلی و صلی و دائی من عبادن عالی حبیبی کا خیر القلق قلی نحمدہو و نسلی و نسلی مولا رسول کریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیف و اندروجیم ناظرین مہترم آج کی بھی جو ہی قائد ہے اس کا تعلق بھی میرے آقا نبی رحمت شفیع امت تاجدار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مہیں مبارک سے اور آج کا واقعہ جامع الموجزات کے اندر موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک یعنی حضور کی داڑی مبارک کے دو بال حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم کو مل گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان بالوں کو آپ نے غنیبت سمجھا اور بطور تبرق قابوسے گھر لے کر آ گئے کن کی بات کر رہا ہوں حضرت ابو بکر صدیق جو جلیل القدر صحابی ہیں جو حضور کے اول خلیفہ ہیں اور حضرت ابو بکر صدیق ان بالوں کو بڑی تعظیم کے ساتھ آپ نے اندر کسی جگہ پر رکھ دیا کچھ دیر بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ علیہ وسلم نے محسوس کیا کہ جس جگہ پر موہ مبارک رکھے ہوئے ہیں وہاں سے قرآن پاک کی تلاوت کی آوازہ رہی ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور حضور کو پورا واقعہ سنایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور حضور نے فرمایا اے ابو بکر ان اللہ یجتمعون علی شعری و یقرعون القرآن فرمایا کہ اے ابو بکر میرے موہ مبارک کے پاس یہ فرشتے ہیں جو جمع ہو کر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں تو پتہ لگا کہ جس زگہ میرے حضور کے موہ مبارک ہوں وہاں پر قرآن بھی پڑھا جاتا ہے وہاں پر بلائکہ بھی اکھٹے ہوتے ہیں تو یہ ہمارے نبی کی برکات ہیں اللہ تعالیٰ نے عالم کو آپ کی برکات سے فیضیاب کیا اللہ اس میں سے ہمیں بھی خاصصاتہ فرمائیں السلام علیکم